اسلام علیکم زومی کے کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں چکن پلاو اور ساتھ پدینی کا رائتہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ویڈیو دیکھنے کے بعد شروع کرتے ہیں ہم نے اپنے دو کپ چاول کھلے پانی میں بگو دیئے یہ ہماری انگریڈینٹ ہیں ساری ہمارے سامنے اور ہم اب چکن پلاو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں ہم اپنی دیجکی میں اویل یا بٹر ڈالتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے اب پیاس ڈال دیئے اب ہم اس کو گولڈن پران ہونے تک پکائیں گے اب ہم اپنا لیسن ادرک اور ہری میچے کٹ لیتے ہیں یہ ہم نے لیسن کٹ لیا اب ہم اپنا ادرک کٹ لیتے ہیں ہماری گرین چولی بھی کٹ گئی ہے چلیں اب ہم اپنا پیاس چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیاس ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے کولڈن پران ہو چکے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں چکن کو ہم اچھی طرح بھون کے پکائیں گے یہ یکھنی والا پلاو نہیں اس لیے اس کو بھون کے پکانا ہے اچھی طرح اب ہم اس میں گالی گیٹ کر دیتے ہیں لیسن جو ہم نے چاپ کیا ہوا تھا تو پھر اچھے طرح پکائیں گے اب ہم اس میں جیرائٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کالی مرچے اور سینینم سٹک تاجشیری سٹک کالی مرچے اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسندو اس حساب سے آپ اپنے ڈالیں اچھی طرح بھونتے ہیں انت کو اگر ضرورت بڑے تو ایک ایک چمر پانی بھی آپ لگا سکتے ہیں زیادہ پانی میں ڈالا تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے بھی بھون سکتے ہیں اب ہم ادرک ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے ہم اپنا نمک اڈ کریں گے اور اچھی طرح ساتھ بھونتے جائیں گے اب میں نے کٹھی ہوئی کالی میچ ڈال دیئے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے اس ساتھ ہی پدینہ رائطہ کی بھی تیاری کر لیتے ہیں یہ ہمیں پدینہ لے لیا دو لیا ہمیں باہر سے کٹ کے لائیوں میں اور یہ آنین ہے جو تھائی حصہ ہے ایک آنین کا ہریمیچہ اپنے مرضی سے ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور اس کو ہم بلس کر دیں گے یہ پلین شوکٹ ہے اس میں میں نے وہ چکنی جو بنایا ہے وہ ڈال دیا ہے اور نمک پیچھ چیک کر لیں آپ کو اپنی پسند سے نمک پیچھ ڈال بنایا ہے یہ ہمارا رائطہ کیار ہو گیا چلے چکن چک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے یہ دیکھیں اندر تک پک چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم پانی ایڈ کر لیتے ہیں ہم نے دو کپ چاوڑ لیا تھے اور اس میں میں نے چار کپ پانی ڈالا رہا ہے یہ دبل پانی ڈالا ہے اب یہ ہری میچے ڈال دی ہیں جو کٹ کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی اچھی طرح مکس کر کے اب ہم اس پر ڈکان دے دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا اب ہم اس پر چاوڑ لیٹ کر دیتے ہیں چاوڑوں سے اچھی طرح پانی نکال لینا ہے ان کے ساتھ پانی نہیں آنا چاہیے ان کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح چاوڑ سے قریبًا نائنٹی فائل پرسنٹ پک جائیں مینن کہ اندر سے پانی ختم ہو جائے فائل پرسنٹ پانی رہ جائے پھر دم دینا ہے یہ کاجو ہے پندرہ سے بیس تقریبًا کاجو ہے جو میں ڈار رہی ہوں کاجو کو بہت مزے کی لگتے ہیں بلاو کے اندر یہ دیکھیں پانی ختم ہو گیا ہے اب ہم دم دے لیتے ہیں اس کو پانچ منٹ لو ہیٹ پہ اور دس منٹ چلا بان کرنے تک ہم دم دیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے ہوگئے ہیں پندرہ کے بعد ہم یہ کھولے ہیں دیکھیں کتنے ضبردست ماشاءاللہ سے تیار ہوگئے ہیں ایک ایک دانہ لیتا ہے وہ بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اب آپ بھی بنائیے گا اور کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانے کہ کیسا بنے آپ کا بلاو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ایک نیو ریسپی کے ساتھ